پاکستان سے ایک بچے کا خط ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ بات بات پہ ماں باپ مجھے جڑکتے ہیں ڈانٹتے ہیں ناراض ہوتے ہیں یہ کوئی انداز نہیں ہے تربیت کا بالکل نامناسب ہے اور بچپن سے بچوں کے دلوں میں بغاوت کے جذبات پیدا کرنے والی بات ہے ایسے بچے پھر متوازن شخصیتیں لے کر بڑے نہیں ہوتے بلکہ کئی قسم کے احساساتے کم تری میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر جب باپ کے خلاف بغاوت ہوتی ہے تو پھر دین کے خلاف بھی بغاوت شروع ہو جاتی ہے اس لیے استغفار سے کام لیں حضرت مسیح مولدہ السلام ایسے والدین پر جو اس طرح سختی کرتے تھے بہت سخت ناراض ہوتے تھے یعنی اپنی تکلیف کا اظہار فرماتے تھے کہ تم کیا ظلم کر رہے ہو اگر کوئی بچہ تم سمجھتے ہوگا ہاتھ سے نکل رہا ہے تو دعا کرو سب سے پہلی تدبیر اور سب سے اہم تدبیر دعا ہے اور یہی تدبیر ہے جو تقدیر بن جایا کرتی ہے ورنہ آپ کی ہر تدبیر بیکار ہے تو بچوں کو پیار اور محبت سے گلے لگا کر ساتھ چلیں یہ زمانہ نہیں ہے اگر پہلے تھا بھی کبھی کہ اس طرح بچے ڈنڈے کے زور سے اپنی اصلاح کر لیں کچھ دیر دبے رہیں گے کچھ دیر اپنے جذبات کو دبائیں گے پھر آپ کے خلاب بھی باغی بنیں گے اور معاشرے کے خلاب بھی بہارت کریں گے